اسلام علیکم آج اسی گل کرانگے خان صاحب نے رات ایک انٹرویو دیتا ایک نجی چینل تھے اور انہوں نے اندھے ویچ بڑے اترازات اٹھائے کہ صحافی میرا انٹرویو کردینے اور میں نے انٹرپٹ کردینے میرے تو سوالات کردینے اور میں بڑا مایوس ہویا صحافیاں دے رویت ہوں اور نال انہوں نے گھور بھی کافی تحفظات دے اظہار کیتا کہ تبدیلی جیڑیے جمہوریت نال یا انتخابات نال نہیں ہندی بلکہ خونی انقلاب نال ہندی اور اس ساریاں او گلہ نے جیڑیاں انہوں پتا سی اور انہوں نے ویچ ایک جیڑی بڑی اہم گل کیتی کہ بائیک روڈ عوام دے ملک ہے اور بائیک روڈ عوام نو جیڑا ہے او سرو کرنا جیڑا ہے بڑے مشکل کام ہے بلکہ ناممکن کام ہے اور اس ساریاں چیزاں او چیزاں نے جیڑیاں انہوں انتخابات تو پہلے پتا سن انہوں اس گلدہ بڑا بخوبی علم سی کہ اے ملک بائیک روڈ دے انہوں بڑا بخوبی علم ہے کہ انٹرویو دتا جاندہ ہے انٹرویو لیا نہیں جاندہ چند صحافیاں نے انہوں عادت پا دیتی کہ جانے ہیں تے صحافی انج محسوس ہندے ہیں جو میں صحافی انٹرویو دے رہے ہیں اور وزیر اعظم اندہ انٹرویو کر رہے ہیں انہوں بگڑیاں ہی ہیں آتاں دے نال جو حقیقتاً صحافیاں دے سامنے جاندہ ہے تے ایک گھبراندہ ہے اور ایک آخ دے ہے کہ منہوں صحافی سوال بھی نہ کرن اور ایک کی رٹ لائی ہوئی ہے کہ این آر او نہیں دوں گا اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے ایسی سامنے رکھ کے اور پھر اپنی شامت عامال ساڑی شاید اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ جی ہو جی عوام ہوئے میں اوہ جے حکمران نامزد کر دا شاید اسی کسے اپنے شامت عامال ہوئے ساڑی اور ساڑے اسی جو بھگت رہے ہیں میں اتھے ایک منہوں بڑی کہاوت یاد ہوں دی ہے کہ ایک ماں جڑی ہو اپنے بچے نو لے کے ڈاکٹر کل جان دی ہے ذینی امراض دا ڈاکٹر ہوں دے اور انہوں آخ دی ہے کہ بچہ جڑا ہے نا ہر چیز تے ایک کی گل دی ہے سرٹل آئی ہوئی ہے کہ لاسٹک لوں گا لاسٹک لوں گا اور گلیل بنا مانگا اور چڑیا مارا گا ہر کوئی ہے گالی نہیں کر دا جیڑی چیز پوچھنے آئے ایک کی گال کر دا داکٹر انہوں اپنے کل داخل کر لیں دا کچھ دینا تو بعد اوہ ڈاکٹر ماں نو بلان دا اور انہوں وقت ہے کہ آ تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا ماں جان دی ہے پوچھیں دے کل جیڑا پوچھنا ہے ماں دی بیٹا کیا لینا ہے تو وہاں دے کہ میں انڈرویر لینا ہے ماں دی ہے بیٹا انڈرویر نو کی کرو گے تو واقت ہے لاسٹک کڈاں گا گلیل بناوانگا تچڑیا ماراں گا بلکل سیم اس دیا میں ہوئی حرکتہ نے جدو بھی گال کروان دے این نارو نہیں دینا بھائی تیرے کلو این نارو منگ کونڈ رہے ہیں کیوں نہیں دستا قوم نو نارو دے ان دی پوزیشن چھے کیوں نہیں دستا قوم نو تو نہ نارو دین دی پوزیشن چھے نہ تو نارو دے بارے کُو فیصلہ کرن دی پوزیشن چھے نہ ہی تو دست رہی ہے کہ تو این نارو کونڈ مانگ رہے ہے تیرے کلو اور سب تو وڈا اینا رو تے تینوہ سیانے ہیں کہ قوم نو دے اینا رو تے دوسرے انو نہ دے اوہ پکڑ دھگڑ اپنی جگہ جاری رکھ اوہ انتقامی کاروئی اپنی جگہ جاری رکھ لیکن کیا مہنگائی دی رستے رکاوٹ وی جیڑے ہیں اوہ اینا رو ہے کیا سیف دے معاملات وی جیڑے دیں اوہ اینا رو دی وجہ تو ٹھیک نہیں ہو رہے کیا ملک دی معیشت جیڑی ہے اوہ اینا رو دی وجہ تو ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہر شعبے دے اندر ناکام ہو چکے ہیں تو ہر شعبے دے اندر فلوپ ہو چکے ہیں تینوہ آج اندازہ ہو رہے ہیں کہ تبدیلی جمہوریت نال نہیں ہم دی کیا اس ملک نوہ ایٹم بوم دی قوت اور طاقت دینا کیا اوہ خونین کلاب دے ذریعے آئی سی اوہ جمہوریت دے ذریعے نہیں آئی سی اس بے آئین زمین نوہ جیڑا آئین دیتا گیا کیا اوہ کسے خونین کلاب دے ذریعے دیتا گیا جیڑا اس ملک دے لوگانو شناخ دیتی گئی صوبیانو شناخ دیتی گئی کیا اوہ خونین کلاب دے ذریعے دیتی گئی اوہ جمہوریت دے ذریعے نہیں دیتی گئی اس ملک دے اندر وڈے وڈے مسائل دا حل جمہوریت دے ذریعے کڑیا گیا اور جمہوری ادوار دے وچھ نکلیا گیا کوئی بھی ایسا دور نہیں سی جیڑا آمریت دا ہوئے یا خونی انقلاب جن دے پچھے کھلوتا ہوئے تو اس ملک دے وچھ اوہ تبدیلی آئی ہوئے کیا آج اداریاں نوہ ٹھیک کرن لئی کسے خونی انقلاب دی ضرورت ہے کیا جیڑا ملیشیا دے وچھ تیرا جہاز پھڑیا گیا ہے اور پوری دنیا دے وچھ جگہ سائی ہو رہی ہے کیا اوہ کسے این نارو دی وجہ تو پھڑیا گیا ہے یا اوہ خونی انقلاب نہ ہون دی وجہ تو پھڑیا گیا ہے میں اس موقع تے کم آنگا کہ اے ذنی مریض ہے اور اے واقعتن ایک جہاز ہے اس دیا سوچا جیڑیاں نے اوہ بالکل اے سوچ تو آ رہی ہے اس دا کوئی ویجن نہیں ہے انہیں پوری ایک اپنے چوران دی ٹیم لے کے آیا ہاں آج خونی انقلاب دی ضرورت ہے کہ تیری کبینہ دے اندر ہے اتھے تنو چاہید ہے کہ تو خونی انقلاب لے کے آ اس سارے چور تو نال بٹھائے ہوئے نے تیرے ادارے انہ دے نشان دے ہی کر رہے نے کہ انہیں چینی چینے دا ٹیکہ لائے جے ایس نے آٹے دے وچینے دا ٹیکہ لائے جے انہیں نو تو پوچھ کوئی نہیں ریا اور قوم نو تو ان دا خون نچوڑ کے تو خونی انقلاب دیاں گلنا کر رہے ہیں میں نہیں سمجھان دی کہ اے خونی انقلاب تو کس لئی چاننا ہے ایمنیسٹی سکیم تو خود بھی لینے تیری فیملی میمبران بھی لیندے نے تیری کبینہ بھی لیندی ہے ایمنیسٹی سکیم ہے جو فائدے تسی لو اور خونی انقلاب دا اشارہ تسی قوم اور عوام مل کرو اے برداشت نہیں ہو سکدا اور اس ملک دے اندر حقیقی جمہوریت دا سورج تلو ہونا لائے حقیقی عوامی نمائندے جے دے نے او اس ملک دے اندر انہ تمام مسائل نو حل کرن لی سڑکان تے نے تیرے خلاف فورن فنڈنگ کیس ہے آج تک ہوں دا تو فیصلہ نہیں کیتا کیا ہو بھی خونی انقلاب دے ذریعے فورن فنڈنگ کیس دا فیصلہ ہونے تیرے اتے بی آر ٹی دا ایک بہت وڈا لیبل لگیا ہویا ہے کیا ہو خونی انقلاب دے ذریعے حل ہونے کل جیڑا تو پیٹرل اور ڈیزل دیاں قیمتہ دے وچ اضافہ کر کے عوام دے اتے ایٹم بوم گرائے کیا ہو بھی خونی انقلاب دے ذریعے حل ہونے کیا مالم جبہ کیس جیڑا ہے ہو خونی انقلاب دا منتظر ہے اس ساریاں ہو چیزاں نے جیڑیاں تیرے تیرے کبینہ دے وچ اور تیری وجہ تو اس ملک دے اتے ملک دی موشد دے اتے جنہ نوار کیتا ہے اور اس دا بدلہ تو دے رہے وزیر اعظم صاحب اے جناب نے بدلہ دے رہے اس قوم دے بچیاں دے اس قوم دے غریب مزدوران دا طلبہ دا وکلا دا تمام کمیونٹیز جیڑی ہیں اور تیرے علو ویکھ رہی ہیں اور تو ہی اندہ ذمہ دار ہے